عجیب سا جانوار اگوانی رنگ کا گاؤن پہنے زیما کے کرسی پر پیٹھا ہوا تھا زیما اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹ اس کی طرف تھی جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس جانوار نے گردن موڑ کر اس کے طرف دیکھا اس کا حولیہ دیکھ کر زیما کو اندادہ لگانے میں تیر نہ لگی کہ وہ کچھوہ ہی کو سنتا ہے کچھوے نے زیما کو دیکھ کر دانت نکال دیئے زیما نے اس سے سوال جو آپ کرنا ضروری نہیں سمجھا وہ سیدھی بابچی خانے میں چلی آئی اور اپنی پریز سے دو موٹے موٹے سرخ بیر نکالے بیروں کو تشت میں رکھ کر کچھوے کے پاس چلی آئی کچھوہ اس سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور حیرت میں پڑ گیا زیما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کی اور معذرت کرتے ہوئے کہا اس طرح گھر میں اور کوئی چیز کیا نہیں ورنہ وہ میمان ساتر توازر اس سے زیادہ اتمام سکرتی ہے کچھوے نے شکریہ داک کیے بغیر دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے موہ میں ڈالیے بیروں کا گودہ بڑا رسیلہ اور میٹھا تھا کچھوہ زیما کی خدمہ سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہی رہے گا کم از کم میٹے بیر تو کھانے کو ملیں گے کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گھٹلی بھی ہوتی ہے جسے چوز کر پینک دیا جاتا ہے کچھوے نے لالا جمعہ کر گھٹلی نکلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پسی پھر کیا تھا کچھوہ تکلیف سے بلبلہ اٹھا زیما کے ترقیب کارگر ثابت ہوگی زیما نے فوراں حمدہ تیجت آتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ مارتے مارے تاکہ بھٹلی نکل جائے مگر کوئی فیدہ نہ ہوا اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا زیما یہ دیکھا